یہ مقدمہ یہ تھا جو لاہور میں پولیس نے تشدد کیا اور اس کے بعد طریقہ انصاف ہی کے لوگوں کے اوپر مقدمہ درج کر دیا اسی طرح سے جو بلال شہید عدی بلال کو شہید کیا گیا اس کا مقدمہ بھی ہمارے خلاف کر دیا گیا اسی کیس میں عمران خان بھی نامزاد ہیں ہم بھی نامزاد ہیں یہ میں تو تھا ہی اسلام آباد میں اور میں تو تلویر پروگرام وہاں سے کر رہا تھا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مقدمہ کس طرح سے کر رہے ہیں اس وقت طریقہ انصاف کو بنیادی طور کے اوپر یہ ڈیفیکٹو بین کرنا چاہتے ہیں اتنے لوگوں کے اوپر مقدمے بنا دیں چیزیں بنا دیں کہ وہ الیکشن کیمپنز میں نہ نکل سکیں لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں ہم لوگ اگر جلوں میں بھی ہوں گے تو دو تھا ہی اکثریت سے پھر بھی طریقہ انصاف نہیں یہ الیکشن جال گا یہ ان کی غلط فہمی ہے اور مریم نواز اینڈ کمپنی اور رانہ سناو لا خصوصاً میں آپ کو بتاؤں یعنی بلال کے کیس میں یہ جو محسن نکوی اور سی سی پیو لہور ہیں ان کو ان کی ساری عمر جیل میں گزرنی ہے کہ جس دن اس حکومت سے علیدہ ہوں گے آپ دیکھئے گا کہ یہ جو یہ ان کے لیے بھٹو کا کیس ہے یہ اس طرح ختم نہیں ہوگا کہ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے اس کے والد کو اقواہ کر لیا پولیس نے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا یہ ملک کے عوام یہ معاف نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ان ظالموں پر سزا ملے گی یہ محسن نکوی ایک بنیادی ویلن ہے اس سارے معاملے کا اور میں دیکھتا ہوں یہ کتنا عرصہ وزیراللہ کی کلس سے چمڑ کر بیٹھا رہے گا اس نے اترنا ہے اور جس دن اس نے اترنا ہے اس نے سیدھا جو ہے وہ پھانسی گھاٹ پہ جانا ہے اچھا سار یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو گفتار کرنے کے لیے کوئٹے کی پولس پہنچی یہ سوال ہے وہ کوئٹہ میں پیٹیشن دائر ہو گئی ہے اچھا سار ایک نصرہ لگو پہ سسپینڈ ہو گئی ہے سار جی ایک گروہ کو تو بنانے ہاں